ہلو فرنس سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل گائر پر افیشل میں آپ کا دیکھیں ہم بار بار آپ کو میڈیکل کے لیے کیوں کہتے ہیں میڈیکل کے لیے کہانے کا ریمار صد ایک ہی ہے کہ دلی پولیس میں جیسا ابھی ہوا ویسا آپ کے ساتھ نہ دلی پولیس میں آپ نے دیکھا کہ تین دن کا ٹائم ملا کنڈیڈیٹ کو تین کا بھی نہیں ملا جیسے جیسے کینڈیڈیٹس فیزیکل کوالیفائی ہوتے گئے ان کو سی ای پی ایف کا ہسپٹل ملتا گیا اور وہ ریپورٹ کرنے کے لیے ان کو وہاں کہا گیا وہاں پہ میڈیکل ہوا میڈیکل میں کوئی پوائنٹ بن گیا تو نیکس پہ ری میڈیکل ہو گیا اور سی ای پی ایف میں بھی یہی ہوتا ہے چاہے اس ایسی جیڈی ہو چاہے ہمارا سی ایس آئی ہو یا سی ای پی ایف ملتا تو کیا پہلے سے تیاری رکھنی چاہیے کچھ پوائنٹس یہاں پر آپ کے ڈسکس کریں گے پہلے سے کیا تیاری رکھنی چاہیے وہ ہی آپ کو بتائیں گے اب یہ دیکھیں کیرینگ اینگل تو کیرینگ اینگل میل کا کتنا ہے دس سے پندرہ ڈگری کا فیٹ حالانکہ میڈیکل گائیڈلائن میں لکھا ہوا ہے کہ بیس ڈگری تک کیا جا سکتا ہے ڈلی پولیس میں بیس ڈگری تک کیا ہے کینڈیڈیٹس کو یعنی انیس تک کیا ہے بیس والوں کو تو نہیں اور فیمیل کا بیس ڈگری تک فٹ ہو جاتا ہے دس سے نیچے ہے تو وہ پیو بیٹس پوائرس ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ ہی انفٹ ہے اب چوٹ لگنے کی وجہ سے ہے تو وہ دیکھیں ٹھیک نہیں ہو سکتا لیکن اگر آپ کا جن جات ہے تو آپ کافی حد تک امپروو کر سکتے ہیں ایکسرسائز کر کے آپ کو کھی کر سکتے ہیں تو یہ ایسی پرابلم ہے تو اپنے ریٹن ایگزام کے ساتھ تا اس کی بھی تھوڑی تھوڑی تیاری رکھیں تاکہ آپ کو ایک دم صحیح پریسٹ نہ پڑے اور آپ پھٹ ہو جائیں اس میں مہادیو کا یہ جو ٹیٹو ہے اس کو ان کو ریموو کروانا ہوگا اسے سی جیڈی کی تیاری کر رہے ہیں اور یہ ٹیٹو بھی اتنا بڑا ہے کہ ایک بار میں تو ہمارے پاس بھی ریموو نہیں کم سے کم تین بار کے لیے اس کے لیے بتایا ہے اور ابھی سے تیاری رکھیں گے تو شاید میڈیکل تک آپ اس کو پورا صاف کر پائیں گے انیتہ آپ اس میں باہر ہو جائیں ٹیٹو کی وجہ سے دلی پولیس میں بھی کنیڈیٹس باہر ہوئے ہیں اب یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے دیکھیں ٹیٹو یہ پہلے تھوڑا اُلٹا لکھ دیا اس میں یہ لکھنا کیا تھا یہاں پہ بیفور پہلے کیسا تھا لکپ سرجری کروایا ہم نے لیجر نہیں کروایا سرجری کروایا بہت اچھی سرجری کروایا اور وہ سرجری دیکھیں پورا بلکل اب پون پوری طریقے سے ٹھیک ہو گیا ہے سٹیچے کے نشان جو ہیں وہ تھوڑے تھوڑے نجر آ رہے ہیں لیکن یہ بھی سمیں کے ساتھ ساتھ بلکل تلکہ ہو جائے گا اور فٹ ہو جائیں بلکہ اس کے ساتھ فٹ نہیں ہوں گے تو کام کیا کرنا ہے دی آپ کو ہی ٹیٹو تو یا تو لیجر کروا لیں یا سرجری کروا لیں لیجر بیسٹ آپشن ہے سرجری میں ایک نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ سرجری میں کلوئیڈ بننے کے چاند سے زیادہ رہتے ہیں ایسی استطیق میں دیکھیں اس کی سرجری کروانا ہی ایک مطر آپشن ہے بینہ سرجری کے آپ فٹ نہیں ہو پائیں تو سرجری جتنا جلد سے جلد ہو سکے جتنا کروا لیں آپ چاہتے ہیں کہ میں اگزام سے پہلے کروا لوں اس اس سی جی ڈی کینڈیڈیٹ ہیں تو اگزام سے پہلے بھی کروا لیجئے کوئی رکھت نہیں ہے تھوڑے دن تک آپ انگوٹے کا مومنٹ پروپر نہیں ہوگا اور آپ چاہیں تو اس کو جیسے ہی آپ کا اگزام ہو جاتا ہے اس کے بعد کروا لیں لیکن سرجری اس کے کروانی ہوگی اور سرجری اب یہ دیکھئے براکی میٹا ٹارسیا اب براکی میٹا ٹارسیا یہ بہت سارے ویڈیوز میں ہم نے آپ کو بتایا پہلے تو ہمیں بھی اس کے ٹریٹمنٹ کی جانکاری نہیں تھی لیکن ابھی جانکاری اس کی ہوئی ہے کہ اس کا سرجری ہوتا ہے سرجری کر کے اس کو بالکل کینٹ کے بڑا کر دیا جاتا ہے اور چار سے چھے مہینے بعد کینڈیڈیٹ پوری طریقے سے فزیکل ایکٹیوٹی رننگ جمپ سب کچھ کر سکتا ہے تو آپ کا بھی یہ دیکھئے براکی میٹا ٹارسیا ہے اور یونی فارم پہنا چاہتے ہیں تو سمیں رہتے دیکھیں دوستو ٹریٹمنٹ کروالے کیونکہ ہم نے بہت سارے ایسے کینڈیڈیٹس کو دیکھا ہے جن کا چھوٹے سے پوائنٹ میں وردی کا سپنا ٹوٹ اور یہ جو پری میڈیکل جو ہے یہ بھی ہم نے صرف اسی لیے شروع کیا تھا آپ لوگوں کو جاگروپ کرنے کے لیے ہمارے ویڈیوز بھی اسی لیے آتے ہیں آپ کو جاگروپ کرنے کے لیے کہ کوئی ہمارا ساتھی جو ہے وہ میڈیکل کے ایک چھوٹے سے پوائنٹ میں باہر نہ ہو جائے آپ بہت محنت کرتے ہیں آپ ساڑھے سفرہ کے عمر سے محنت شروع کیا ساڑھے پچیس کے عمر آ گئی آپ اور ایج بھی ہو گئے اور ٹیٹو میں باہر ہو گئے تو ٹیٹو کے تو کتنے سارے ویڈیوز بنایا یا لیفٹ ہینڈ پہ دو کٹ لگا لیے تھے کبھی دسویں میں مارکس کم آئے تھے تو اس میں دو کٹ لگا لیے تھے اور وہ کٹ پریشانی کا سبب بن گئے یعنی ایسے کٹ بھی لگے ہوئے ہیں تو اس میں بھی آپ بچ سکتے ہیں بچنے کے بہت سارے طریقے ہیں ویٹی لیگو ایسے دو کینڈیڈیٹ ہمارے ابھی ایس ایس سی جیڈی میں ہیں ویٹی لیگو میک اپ کروا کے وہ لوگ فٹ ہو گئے یونیفارم پہنے ہوئے ہیں بڑیہ ٹریننگ چل رہی ہے سب کچھ ٹھیک ہے اور وہ پینٹ بھی وہ اپنا ساتھ لے کر گئے کہ کبھی جرد پڑے تو اس پر تھوڑا بہت لگا لیے لیکن چھوٹے پیچج ہیں تو آپ پینٹ کر سکتے ہیں بڑے پیچج ہیں تو آپ پینٹ نہیں لگا سکتے یہ دھیان لگنا ایسے سری نپل لے دی ہے تو اس کا سرجری کروا لیجئے ابھی جھار کھنڈ سے کنڈیڈیٹ آئے تھے ایسے سری جیڈی کنڈیڈیٹ ہیں اور وہ ایسے سری نپل کا اپنا سرجری کروا کے چلے گئے مہینے برباد میں انہوں نے تصویر بھی بھیجاتا کہ اب بلکل ٹھیک ہے تھوڑا سا نشان ہے وہ بھی سمعے کے ساتھ تلقہ ہو جائے گا اور بہت اچھی تیاری چل رہی ہے پٹ ہو جائیں گے تو دیکھیں دوستو ساودھانی رکھنی ہے ساودھانی ہٹی درگھٹنا گھٹی اب یہ دیکھیں یہ نوکنی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اینکل بھی ٹچ نہیں ہو رہا ہے جیدی اینکل ٹچ کریں گے تو یہاں سے اور زیادہ اوور لیپ ہو جائے گا اور ماتر پندرہ سے بیس دن کا پراپر ایکسرسائز دو سے تین گھنٹے آپ یہ دن میں دیتے ہیں تو ٹوٹل کتنے ہوئے بیس یا ساٹھ گھنٹے ساٹھ گھنٹے کی ایکسرسائز ٹھیک ہو جائے گا بلکل پس تو فیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فیٹ ایکسس فیٹ کی ویٹ بھی جیدہ ہے تو ان سب پوئنٹس کا دھیان رکھنا ہے ڈی این ایس ہے تو تھرٹی ڈیز بلانا ڈی این ایس پٹ ہو جائے گا ٹائم لیس کا سرجری کروا لیں اور گورنمنٹ ہسپیٹل سے کروائیں تو زیادہ اچھا رائے گا گورنمنٹ کی جو پیپرز ہیں ان کا ویٹ ہے جیدہ رہتا ہے پرائیویٹ والے پیپرز کو وہ لوگ کئی بار خکرا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے سرجری تو ابھی کروائی ہے اور پیپرز بیگ جیٹ میں بنوائی ہے تو کوشش کریں کہ گورنمنٹ ہسپیٹل میں ڈی این ایس کا سرجری کروا لیں ایئر ویکس کان میں ویکس بہت سارا کلیلیٹس تو صرف اس کی وجہ سے پوائنٹ مل جاتا ہے اور صفائی بھی آپ لوگ خصے کرتے ہیں ایئر بڑ جو کی صاف نہیں کرتا ہے اس کو اندر اور دھکیلتا ہے یہ دیکھیں یہ آپ میڈل ایئر یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کان میں ویکس دھول مٹھی یا جو کان میں جو چکنہ ہٹ ہوتی ہے آپ کے کان کی پرکشہ کے لیے اس سب کے ساتھ جو دھول مٹھی اس کے سمپرک میں آتی ہے اس کی وجہ سے وہ ویکس بنتا ہے اور وہ آپ صاف کروا کے جائیں کان میں ویکس جمع ہوا ہے کئی بار ایسی ستیتی ہوتی ہے کہ وہ ایک بار میں صاف نہیں یعنی ساتھ سے دس دن لگ جاتے ہیں صاف کریں اور اس ستیتی میں کیا ہوا کہ آپ انفٹ ہو جائیں گے حالانکہ میڈیکل گائیڈ لائن یہ کہتی ہے کہ ایئر ویکس کی وجہ سے انفٹ نہیں کیا جائے لیکن کان صاف ہی نہیں ہو رہا تو میڈیکل افٹر کے پاس میں اور کوئی آپشن نہیں ہے وہ دو دن چار دن آپ کو ٹائم دے دیں یہ دیکھئے یہ اس طرح کا پوائنٹ ہے تو آپ پوری طریقے سے انفٹ ہیں ایسی ستیتی میں آپ فورسز کی تیاری میں جانے کے بجائے آپ سیویل جاب کے تیاری کریں ایس ایس ای ایم پی ایس کریں سی جی ایل کریں جو پین پلس ٹو لیول والا فتہ ہے وہ سب کریں یعنی کہ سیویل جاب کے تیاری کریں تو جاتا ہے کہ یہاں پر آپ نہ تو اب اس کا دیکھیں کوئی ستیجری ہے نہ اس میں کوئی آرٹیفیشل آپ لیم لجا سکتے ہیں تو بہتر یہی ہوگا کہ فورسز کا راستہ کوڈ کا آپ سیویل جاب کے تیاری کریں تو زیادہ اچھا رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس پہلے چوٹ لگا تھا اس کا سرزری ہوا اور سرزری کا نشان رہ گیا اس پر تھوڑا کلوئیڈ بھی ہے تو یہ کلوئیڈ ہم صاف کروانے کی صلاح دیتے ہیں اس سرزری کروا کہ یہ کلوئیڈ اپنا صاف کروا لیں اور بیسز آپ نے دانت میں لگوائے ہوئے ہیں ایسے بہت طرح تصویر آتی رہتی ہیں میں پاس تصویر آپ کو بھی شیئر کرنا ہے اس کے لئے بھی نمبر دے دیتا ہوں کئی بار آپ ریپورٹ بھی شیئر کرتے ہیں دیکھیں ریپورٹ ساری ہم نہیں بتا پاتے ہیں کیونکہ میڈیکل افسر جو ہمارے ہیں کے پاس بھی اتنا سمیں نہیں ہوتا ہے کہ وہ ساری ریپورٹ دیکھ لیں ہاں کوشش کرتے ہیں آپ کو ریپلائی کرنے کی تو بریسز زیدھی آپ نے لگوائے ہوئے ہیں تو جب میڈیکل میں جاتا ہے اس ٹائم پر اس کو ریموو کروا دیں اور کمپلیٹ پری میڈیکل چیک اپ کے لئے دیکھیں میڈیکل کا ایک موک تس جرور دیں میڈیکل کا موک تس کیا ہے میڈیکل کا موک تس وہی ہے کہ آپ ایک بار میڈیکل چیک اپ کروا کے دیکھیں کوئی پوائنٹ ڈیٹیکٹ ہوتا ہے تو اس کا ٹائم لی ٹریٹمنٹ لے لیں ایکسرسائز سے ٹھیک ہونے والا ایکسرسائز کر لیں ٹریٹمنٹ ہے تو ٹریٹمنٹ کروا لیں میڈیشن سے ٹھیک ہونے والا ہے میڈیشن لے لیں سرزری کروانے والا پوائنٹ ہے تو سرزری کروالیں تو اس کے لئے فری میڈیکل چیک اپ یا میڈیکل کا موک تس جرور دیں یہ میرا نمبر دیا ہے اس نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں پوائنمنٹ کے لئے سیکھ کر راجستان میں ہمارا سینٹر ہے پورا آپ کو ریپورٹ بنا کر دے دیا جائے گا آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ بھی آپ کو بتائے جائے گا اس کا پاسیبل سولیشن کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائے جائے گا تو دیکھیں دوستو آپ بہت اچھی تیاری ہے آپ کی ریٹن کی بہت اچھی تیاری کرتے ہیں فیزیکل بھی آپ کا بہت اچھا ہے لیکن میڈیکل میں آپ کو دھوکا نہ ہو اس سے بچنے کے لیے میڈیکل کا موقع تیسٹ یعنی پری میڈیکل چیکپ جرور کروائیں کہ نہیں چاہیے پری میڈیکل جرور کروائیں پری میڈیکل بنے رہی ہمارے ساتھ اور پھر آپ سے ملاقات ہوگی جائے ہیں